نام کیا میرے بادشاہ کا؟ حسن اسکری لقب کیا ہے اسکری کچھ بندوں نے کتاب میں لکھا کہ جی سامر راہ میں جہاں کیت تھے اس محلے میں بڑے چنگجو رہتے تھے لہٰذا وہ ان کو اسکری کہا جاتا تھا تو ان کی نسبت سے ان اسکر والے محلے کی وجہ سے ان کا نام اسکری بڑھ گئی میں نے کہا حجت عالمین پہ ہو لقب محلے کی وجہ سے حجت عالمین پہ ہو لقب محلے کی وجہ سے کیسے اس واقعے کو کوئی اور پڑھے تو شاید آدھا دھنگے میں پڑھ سکتا ہے میں اسے بھی دو منٹ میں سمیٹھوں اور مسائق کی جانے بڑھنے لگوں یہی وجہ ہے کہ جب اسکری بادشاہ کو یہ موطم نباسی خدا اس کا لانت کرے اس نے ایک بندہ بھیجا دیکھیں کہ تب بیسے تو فرزند رسول میری قید میں ہے لیکن جا کے اسے کہو کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کل آئیں اور میرا لشکر دیکھ کر جائیں اس نے سپائی سے کہا جب پیغام دونا تو امام کے چہرے کے تاثرات ضرور دیں کہ وہ دھر رہے یا مطمئن سپائی جیسے آیا امام مسکراتے ہوئے گھر سے نکلے دیکھ کے کہتے کیا ہے اس نے کہا وہ بادشاہ کہہ رہا ہے میں آپ کو لشکر دکھانا چاہوں امام مسکر آگے فرماتے ہیں اسے کہنا لشکر قیار کر ہم دیکھنے ضرور آئے دوسرا دن ہوا امام جیسے آئے اس نے ہزاروں کی دادا اپنے کھوڑے سوار سے پاہی کھڑے کی ہوئے تھے جو اسلحہ لے کے ہتھیان لے کے دلوارے لے کے دیلی آم کر کے اپنے کھوڑوں پر رہے تھے جیسے امام آئے دیکھ کے کہتے دیکھیں علی ابن الرسائن ابن علی علی لکی کے بینٹے حسن اسکری دیکھیں یہ پورا میرا لشکر ہے یہ پورے میرے کھوڑے سوار ہیں تاریخ لکھی ہے حسن اسکری مولا ان کھوڑوں کے درمیان سے ایسے گزر رہے تھے جیسے کوئی شہنشاہ اپنے اسطنبل کا مرائنہ دیکھتا ان تمام کھوڑوں سے گزرتے ہوئے گزرتے ہوئے آکے میرے کائم مولا کا بابا اس کے ساتھ کھنا ہوا دیکھ کے کہتے ہیں مہتمد صرف سکھائے گا یا کچھ دیکھے گا بھی اللہ اکمہ صرف سکھائے گا یا کچھ دیکھے گا بھی یہ کہتے ہیں آپ کیا دکھائیں گے امام نے کہا تم نے کیا دکھائے یہ کہا اپنا لشکر امام نے کہا میں اپنا دکھاؤں گا آپ کا لشکر ہے امام نے کہا تیری اتنی سی حکومت ہے تیرے پاس لشکر ہے اور خدا نے جسے کائنات کے حجب بنا کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا اسے لشکر نہ دے یہ دیکھے گئے پھر دکھائیں ادھر امام نے ہاتھ پھیرا یہ کہتا ہے میں نے مشرق دیکھا تو بھوڑے سبا میں نے مخرب دیکھا دو آنکھیں کی نظر رکھ جاتی تھی کھوڑے سباب نہیں رکھتے تھے میں نے دائیں دیکھا دائیں دیکھا اوپر دیکھا نیچے دیکھا میں جہاں دیکھتا تھا مجھے سپاہیوں کی جہاں دارے نظر آتی تھی اتنے میں ہر سپاہی دلوار علم کر کے تیرا فلپیق میرے مولا آپ حکم کرے تو اس کا پورے لشکر کا حق